مٹی دہ پتلا مٹی نروندہ گم گئے کرا دے بارنی سارے دوستانوں سلام ستسری اکال اور نمسکال دوستو بیٹھے ہاسی احسان باجوہ صاحب دنا احسان باجوہ صاحب دا جس طرح میں پہلے دستہ رہندہ ہونا کہ پنجاب پنجابیت دی انہ دی استگیری نظر بھی ہے اور جو پنجاب دناڑ واپ رہا یہ صرف نہیں کہ انہوں نے عدبی حوالیاں دناڑ دیکھ دیں بلکہ تریخی اور سیاسی حوالیاں دناڑ وہ بہت اچھے طریقے نار پنجاب دے ہر مسئلہ انہوں نے بیک کیا ہے اگسدہ مہنہ شروع ہو چکا ہے اور اگسدہ مہنہ وہ ہے کہ بقول کسے شاعر دے کہ نکے اکھن ازادیاں ملیاں تے وڈے اکھن پواڑے پہ باجوہ صاحب میں انہوں نے کرکٹ کر دیں گے کہ کس طرح دا مسئلہ ہے لیکنوں دا مطلب یہ ہی ہے سو اگسدہ مہنہ دے وچ جتے پوری انڈیا اور پاکستان دونوں ملکہ دے لوگ دونوں ملکہ دے عوام ازادیاں دے نار انہوں نے سیلیبریٹ کر دیے اوٹھے اینہ دے درمیان ہی اینہ دے ہی حصہ ایک خطہ پنجاب بھی ہے جنہ دے ہنجو آجے تک نہیں سکے اور اگسدہ وچ جتے تے او خاص وکھے جا سکتے گو کے اس تے بہت زیادہ انہوں بدلن دے کوشش کیتی گئی لیکن اجو بھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہ دے اکھی سامنے جو باپری ہیں وہ تنہ دست دے او دے تے ریاستان دے بیانیاں کچھ ہو رہے ہیں عوامی بیانیاں لوگ بیانیاں وہ کچھ ہو رہے ہیں سو آندہ ہاں ایسان باجوہ صاحب کے پارٹیشن دے بارے چونکہ اس خاص ایک ایریے اس تو تعلق رکھتے ہیں جتو بہت سارے لوگ مائیگریٹ کر کے گئے اور انہ دے مائیگریشن دے جڑا عمل ہے اور بہت سارے لوگ اتھائے بھی وہ کس حد تک جان دے کی کی انہوں کہانیاں دے پتا ہے موسٹلی جڑے ایس ایریے دے گایاں وہ پھر اتھے آندہ اپنے پرانے گھر لب دین وہ کس انہوں کچھ سکت کر دے مینونہ جی باوہ سال ہو گیا نے کوئی پندرہ سولہ ہی ہو گیا مینونہ پروفیسر پریتم سنگھ جڑے پٹے آدھے بڑا وڈانہ آسی پینے پیدا انہوں نے کٹھی پائی وہ دو کٹھی ہیں ہوں لیاں تے انہوں نے کیا وہ سانہ پروفیسر ساپ سنگھ دے جوائی پروفیسر ساپ سنگھ جڑے نے انہوں نے سکھاں سکھاں دے بہت بڑا نا آئے جنہاں گروہاں بابایاں بابیاں انہوں نے بڑا کام کیتے ہیں ساڑے نال پینٹ پھتے والی پیدا ہوئے سنگھ ایس تو تین کلومیٹر دور ہے انہوں نے پروفیسر ساپ سنگھ انہوں نے جوائی سنگھ پروفیسر پریتم سنگھ پٹے آلے آلے بڑا وڈانہ سی ٹھیٹھ زبان دا اوہ ہامی سی اور نروز پنجابی دا ہامی سی اور اجیڑی ملاوٹ کرنوالے انہوں نے بڑا خلاب سی اور ساری عمر جنگ لردر ہے انہوں نے منو خات پایا اوہ ایک تک بند ہے تو اپنے ملک دا اپنے پینٹ دا حاج کرنا چند ہے تے اوہ دا کو واقف نہیں میکم ہے جو ہے وہاں تے اوہ دا ناسی رتن سنگھ رتن سنگھ اردو دا رائٹر سی جبل پور والے پاسے اردو چال دی اور بائے پانچ پییا چٹیاں ہو دیتے جن دیتے ہوئیاں چند ایڈا پڑیا لکھیا بندہ سی ہو ہالی بھی جن دا ہے اوہ جناب میں کھا جی انہوں نے اکھو میرا ڈریس دے ہو دے میرے نا کٹھی پاڑن کو کوئی نہیں مصولہ انہوں نے کٹھی لگی میں کھا جی آجو تسی انہوں نے دا سیا فلانے دین اکٹھم جوتا ہے ایکسپریس سے آرہے ہیں چلو اسی انہوں نے جا کے لیا انہوں نے لیندہ گڑی لائے کے گیا ہی تھی پینٹ لیندہ تے میں جدا انہوں نے اٹھے لائے کے گیا نا دہود دہود پینڈ رہے باڑر دے اٹھے یہ بالکل بڑا بڑا پینڈ سی اور بڑا بڑا پینڈ ہندہ سی کہے ہوئے لے اور اوہ بندہ اٹھا پڑیا لکھیا سی کہ اوہ پرتاب سنگھ جڑا ہوا دا دادہ سی اوہ انجینئر سی جن نے گردوارا دربار صاحب کرتار پور دا ڈیزائن بنایا ہے اچھا انجینئر کیتی سی اچھا اوہ میں آجی انہوں نے ناروالوں گڑی اوہ دنوں نے جاندی سی راہ دے کچھا ہی سی اوہ کار تے ہی گئے تے جے دو گئے دے پینڈوں باہر ایک تھے سی اوہ دے اٹھے جا کے تے اوہ دومیں جی جڑے نینا اوہ کار چو نکل کے تے زمین دے اٹھے سیدے پہ گئے تے سیدے پہ گئے دے اینا اینا کٹا سی تے جناب گرمیاں دے دین تے اوہ دو مڑکا بگے تو مڑکا بھی تے اتھرو بھی چاہی رلی جان تے مٹی سارے کپڑیاں تے لیمب لے ہی تے رو ہی لگا جائے اوہ میں آکھر اتن سن کی ہو گیا انہیں آکھے تے انہوں پتہ نہیں میں ترس کے مار گیاں اس مٹی نو سکھ سا ہے جی اگے گئے پرہ پینڈ دے ویچے کے پپل سی اوہ تے پرائمری سکول سی آکھن لگے ایس پرائمری سکول میں پردہ رہا سا اوہ پپل ہالی وی کھلوتا سی تے اوہ دے ویچے اوہ کھوڑ ہالی وی مجود سی آکھن لگے ایدے ویچے میں اکری کھوڑ چے بشیرے دا بستہ لکا آڑیا سی ہے جی اوہ اس پپل نو جفے پار کے اور روہے میں اوہ دو ویکھیا اوہ 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 میں کی ویکھیا میں کی آکھاں میں لوکا نو میں جدو آکھے میں پرتاب سنگھ دا پوتراں تے منو پاپا جفیاں لوکی بابے نو رونتے اور جناب چی تہاڑے میں کھے مطلب بھی ہے کہ ای کھلی گل ہے اے کتھے گئے اور نظریے تے کتھے گئے اور سارا کو جو کتھے گئے اور جناب سارا پینڈو مانیاں بڑیاں جیڑا ملے وہ تو رتی ہیں میں رتی ہیں چاچی میں رتی ہیں سارے دیاری یقین کرو میں وہ بھندہ رہا تھک بھی گیا میں رتن سنگھو تھے نا ایک وکیل سی وہ لال بادشاہ انہاں دے والد صاحب سنہاں وہاں لگے آج جب میں ساڑے پرونے نو بھی اسے پینڈ جو آئے سن نارو وال میں رکھ کے انہاں نو چھٹ کے تے میں پینڈ آیا تے میں جناب نا آگے تے بیوی نو کیا کہ میں نو نا پتی تیز پا آگے تے چاب نہ دے میں ایک مضمون لکھنا ہے اور میں پھر مضمون لکھیا نارو والدہ ہیرہ رتی اجا اور وہ جدو میں پڑے آگلے دن شام نو مجلس آچم شاہ بھلوں انہاں ایک شام منائی رتن سنگھ نال او سا حال دے وچ کوئی دو تین سو بندہ پیٹھا سی یقین کرو مضمون میں پردہ رو رہا ساں تے او مسیم ہے منڈا ایم پی اے وے او بھی سی اور بھی جنے سارے رو رہا ساں رتن سنگھ بھی رو رہا سی گھالے آئے کہ انہاں اپنی کتاب لکھی وہ منہو گھالے بھی سنائی انہیں آنکھل لگا کہ میرا پیو پاگل تھی جماندرو میرا دادا بڑا پڑے لکھیا سی تے پیو میرا قدرتی پاگل ہو گیا ہون داؤد پینڈ کے رہن دے آن ایک دن سیال دے دن ساں تے میں نا سیال دے دن چنہ نا بوا ساڑا کھڑ کے آ رہا دے داس بجے نال تے ایک مونڈا آیا تے انہیں میرے نا اببے جی نو پھڑیا وہ گلوں ننگے تو گھالے بیجے انہیں نا پوچ گھالے بیجے آئے تو دے ویچے لیٹ دے رہے ساری رہا تے ویگا بھی شٹالہ ہی تے لبڑے تے اوپے آکھے چاچا جی نو سر سامنا ہو جے تے نا نو نا گتے گرم پانی نا نو آؤ تے میں ہی آلی مونڈا ساں ہاں جی میں ہی آلی مونڈا ساں تے میرے موہے گال نگل گئی پہ کوئی گال نہیں تُسی نا تو آڑا چٹالہ خراب ہو گیا تے تو فلانا بھی کسا ڈارہ آکھ لیا جی تے وہ ہی مسلمان مونڈا رہا پیا تے وہ آکھن لگا ہے سا ملے بھی تُہی ساں وہ اپنے نہیں سمجھ دے تیرا پیو ہے تے میرا بھی یہ چاچا ہے تے او چاچے دی تے پیو دی تے بابیان دے جی ڈی ساں ہی سی وہ اندر اترہ تنسیں گا اندر جدوں اسی انڈیا جی گئے تے جیوں ہے تو چکے تے جناب اسی ہوتے اپڑ گئے لکھناؤ لکھناؤ جی سوے گیا تو تے جا کے سانوے ایک مکان لپا اوز مکان جیسی وڑے تے اندر گوانڈ ہی دوانا کار سی تے میرا پیو ہوتے پاگل سی تے جا کے دو گدرا دب کے ناندے بھو اکھٹ کائا پاگلان دے بھی اے شرطان سن کے پاگلان دے بھی چھڑنا ہے ملک جا وہ اندر چھڑ دیندے بھو جی پیوز ہی ہونا دا وہ اندر ہی اندر نال لگے جیسے ہوتے گئے تو اندر گوانڈ ہی اندر بھو جا کھڑکایا دب کے کتے رات دے دس وڈے اندر ہندو اندروں نکلے ہونا مار مار میرے پیو تو اندر سیر پاڑ دیتا اور میں مانوا کیا ماں میرے وہ اپنے سارے اے اپنے نہیں مینو خدا آواز سے اٹھےنا چل تو اے گلان ساڑے بجوتوں نے لنگیاں اساں بیکھیاں اور اسرانیاں کئی مسالہں ہوڑنے جڑیاں سانو پل بھی گیاں ہونگیاں لیکن اے سوانڈر نے صرف ہارے دکھ تکلیفاں ہنجی بربادیاں ہنجی تیاں نے کون آج چھالاں ماریاں لوکاں اپنیاں تیاں آپ وڈیاں یار اسی جاٹنے ہو گیا اسی پاگل ہو گیا اسی ہونی اکل کر لیئے اسی ہونہ زخمانی اکتے مرم رکھیئے اسی ہون ساریاں گلان پول جئیئے اور آج بھی ساہی سرکاراں آگے ہی بہنتی ہے کہ جیڑے لوک وطن چھڑ کے آئے کربول وطن منال امان کہ وطن دی محبت امان دا حصہ ہے میں سرکاراں انڈیا پاکستان دوں آگے بہنتی کرنا کہ تو انہوں خدا دا واستہ ہے تو انہوں پربود دا واستہ ہے کہ تسی جیڑے لوک اپنے وطن چھڑ کے ادھر ادھری آئے انہوں کام کام سال چھے دون سالاں بعد ایک وری اپنے پینڈ دی اپنے رشتے داران دے کرا دی یاترہ کرن دی اجازت ضرور دے دیا کرو اور اے میں سمجھنا انسانی حقوق دی سب تو وڈیئے کالا ہے بہت مرمانی شکریہ باجو صاحب دی کتاب دا نا ہے سچ بانی اور باجو صاحب دی زندگی دا مقصد سچ دسنا ہے اے او سچ سی جیڑے دسدے دسدے انہ دی جو حالت ہے وہ تو اڈے سامنے ہے اور یقیناً میں اس ٹائم اپنے آپ تے بڑا اکھا کنٹرول کر کے بیٹھا اس تو پہلے بھی اس طرح دیاں کئی داستانہ جیڑے لوگ سناندے اور ڈھائیں مار کر اندے اور وہ لوگ دیکھو پارٹیشن نو بہتر سال ہو چکے اے جیڑی پنجاب دے سینے تے ایک دکھانت ہے ایک خون دا جیڑا دریاب ایسو وگیا انہو بہتر سال ہو گئے بہتر سالہ بعد اے لوگ تڑپ دے تڑپ دے اے نا مٹیاں نو اگلے جہانی ٹور گا کہ جتھے ہو جمیں جائے سی تھوڑا جائے خیال کرنا کہ آج تسی پاکستان انڈیا دے بیچ بیٹھے ہو رات تو انہو کہا جاندہ ہے کہ تسی یہ دیش چھڑ کے تسی نیوزی لینڈ اسٹریلیا یا کہ نال دے دیش ٹور جانا ہے اور تہاڑا یہ دیش نہیں ہے تو تہاڑے تے کی واپ رہے گی تسی کس طرح نکڑو گے اور پھر تہاڑے تے تلوارا ہوں تہاڑے اس ٹائم خون ہو رہے ہوں تھوڑا قتلام ہو رہی ہو تے کس طرح ہوئے گا یہ بڑے بڑے سوال ہیں جیڑے انہو دونوں ریاستان دے اوپر رہن گے میں او گل کرنا نہیں چاندہ او گل میں کھولنا نہیں چاندہ کہ اس ویڑے جیڑے آج جیسی پوجھ دے ہیں جنہ دانش دے رہے ہیں کیا انہیں سن انہو نہیں پتا سی کہ سب کچھ ہو رہی ہے یہ انہو دا مقصد ہی ایسی کہ پنجابیاں دے اندر کو ایسی نفرت دے ایک دیڑے دریاؤں وگایا جاوے تاکہ دونوں جیڑے ملکان دے ویچے ونڈے گئے ہیں ایک ادھی نیڑے نہ ہو سکڑ جی ایک آل نہ ہوندی تے اس ویڑے دے اے ملک بڑھانا رہے اس ویڑے دے اداریاں نو اس ویڑے دے گورے نو کیا ہے سارا کچھ اپنی نگرانیج نہیں کرانا چاہیدے سی اج انڈیا اندر الیکشن ہوندہ تے اسے تسی مختلف سٹیٹس دے لوگانو اگر تسی من نہیں لیا سی سارا کچھ دو ملک بنانے ہی سی اور وہ پنجاب نو چیر کے بنانے سی تے پھر تسی ایک ایک ڈسٹک دا کر کے اتھو لوگانو انخلاج ایک سیڈ تو کر کے دوسری سیڈ تو کر دن دے یا مقصد ایک قتلام اسی ٹھیک ہے قتلام ہو گیا کسی دا پیاؤ مریا کسی دا دادہ مریا کسی دی دادی کسی دی بین کسی دی ماں جو کچھ ہویا توڑے نزدی کے رشتے غیر اہم ہونگے لیکن پنجابیاں دے نیڑے یہ رشتے کس طرح غیر اہم ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تے اپنے خون سن سارا کچھ ہو گیا ہونے کم کر دیو آخری جڑی اپیل ہے یہ ویڈیو کوئی اونا فیصلہ ساز کوتا دے بیچ کو سنونا لے ہون کہ اج ہی اونا دادیاں پڑ دادیاں دے جڑی اونا دے مٹی ایک دوسرے دی اونا تے آن جان او کر دیو ہونی آپسی محبتان جڑی ہیں آپسی سنجان جڑی ہیں اونا نیڑے آن دیو یا کہ اتھے تسی نفرتان ہی پالنی ہیں قتلام ہی کرانے ہیں رب اکل دے وے سب نو تے اجازت دیو کسے ہور ویڈیو نہ ملے گا